ہم پویتر بائیبل میں یوہنہ ادھائی شیر میں ایک بڑی ہی عدود گھٹما کو دیکھتے ہیں یوہنہ شیر میں بہت خوش ہے دیکھنے کے لئے لیکن شروعات ہوتی ہے جب مسیح یشو پانچ ہزار کی بھیڑ کو خارا کھلاتے ہیں پانچ روٹیاں اور دو مچلیوں کے ساتھ ہے یہ بہت بڑی بھیڑ تھی وچل کہتا ہے کہ صرف یہ مردی مرد ہیں بچوں کو اور عورتوں کو چھوڑ کر اور انوان لگا جاتا ہے کہ تقریباً پندرہ سے بیس ہزار لوگوں کی یہ بھیڑ تھی جنہیں پرویشوں میں کھانا کھلایا صرف پانچ روٹیاں اور دو مچلیاں لے کر نو جب ان لوگوں نے جب اس بھیڑ نے اس عدود کھانے کو کھایا عدود کھانے کو کھایا تو یہ لوگ کیا کہنے لگے بچوں نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا اسچائر اکرم ہے جب آپ چھے کے وچن چودہ میں پڑھو گے تو لکھا ہے کہ تب جو اسچائر اکرم اس نے یہ کر دکھایا اسے وہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو بہت شہوکتا ہے جو جگت میں آنے والا تھا نسچے یہی ہے جو بہت شہوکتا ہے موسیٰ نے جس کے بارے میں بہت شہوانی کری تھی یہ وہی بہت شہوکتا ہے جو عدود طریقے سے کام کر رہا ہے تو پھر وچن چودہ میں ہو کہا کہتے ہیں کہ یہ جان کر ہے کہ وہ مجھے راجہ بنانے کے لیے پکڑنا چاہتے ہیں ربو یشو پہاڑ پر اکیلہ چلا گیا تو یہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو چمتکار عدود ہے چو اتنا بڑی بڑیا کھارا دیا ہمارے میں سینڈوچ کا انتظام کر دیا اتنی بڑی بریانی کا انتظام کر دیا اس امیزنگ یہ عدود ہے ایسے ہی پہوشے وقتہ کی راجہ کی رولر کی حاکم کی ہمیں جیورت تھی تو چو ہم اسے اپنا راجہ بنا دیتے ہیں جب دل چاہے گا جب جی کرے گا یہ ہمیں خانہ پروائیڈ کرے گا کتنا عدود کام ہے ایسا راجہ کون میں ہی چاہے گا جو دیا کرنے والا ہے جو عدود چمتکار کرنے والا ہے بیماروں کو چنگا کر دیتا ہے 38 سال کے بیماروں کو وہ چنگا کر دیتا ہے پانی کو وہ داخرس میں تبدیل کر دیتا ہے پانچ روٹیاں دو مچلیاں کو وہ تبدیل کر کے پندرہ ہجار کی بھیڑ کو کھانا کھنا دیتا ہے تب بھی کھانا بچ جاتا ہے ایسا راجہ ہمیں چاہیے چلیں ہمیں سے راجہ بنا دیتے ہیں ایسے راجے کی تو ہمیں عوشبتہ ہے یہ لوگ مسیح یشو کو بچن میں لکھا کہ راجہ تو بنانا چاہتے ہیں لیکن گلت کارنوں کے کارن یہاں پر ان کا سیلفش موٹیو ہے ایک سوارت ہے جو سامنے آ رہا ہے کہ یہ ہمیں کھانا کھلائے گا یہ ہمارے بیماروں کو چنگا کرے گا یہ ہماری ساری جرورتوں کو پورا کرتا رہے گا ہمیں کچھ کرنے کی جرورت نہیں ہے یہ راجہ عدود ہے لیکن پربو یشو یہ بات جرور ہے یہ وچن تو کہہ رہا ہے کہ پربو یشو وہاں سے بچ کر پہاڑ کی طرف نکل گیا کیونکہ وہ نقی چاہتا تھا اس سنسار میں ایسے لوگوں کو راجہ بننا پربو یشو راجہ تو بننا چاہتا ہے حکومت کرنے کے لئے تو وہ آیا پربو یشو کو جب پوچھا گیا جب پلاتو اس نے پوچھا کیا تو راجہ ہے پربو نے کہا آہ یس میں راجہ تو ہوں راجہ تو ہوں لیکن میرا راجے اس سنسار کا اس دنیا کا نہیں ہے مطلب پربو یشو راجہ تو ہے راجہ تو وہ بننا چاہتا ہے لیکن کہاں کا وہ راجہ بننا چاہتا ہے آکت کا جو اس کے مہمہ کے لئے جینا چاہتے ہیں جو پویتر تائی کے لئے جینا چاہتے ہیں جو اس کے سرگ راجے کے لیے جینا چاہتے ہیں جو ایک دھارمک زندگی جینا چاہتے ہیں وہ ان کی اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے اور حکومت کے لیے اس کا سیحاسن ہے میرا اور آپ کا ڈل ہم سب کے دنوں کے اوپر جیسے میں یہ بات کئی بار شیئر کر چکا ہوں ہم سب کے دنوں کے اوپر ایک سیحاسن بنا ہوا ہے اس سیحاسن کے اوپر یا تو ہم بیٹے ہوئے ہیں مطلب سوارت یا پھر ہم خود اس سیحاسن سے اتر کر کہیں گے مسیح یشو آپ میرے بادشاہ ہو آپ میرے بربو ہو آپ میرے کنگ ہو آپ آئیں میرے دل کے سیحاسن کے اوپر بیٹھ کر راجے کریں حکومت کریں میں آپ کو اپنا راجہ بنانا چاہتا ہوں اور یہاں پر راجہ ربو یشو ان کا نہیں بنے گا جو سیلفش موٹیوز کے ساتھ اسے اپنا راجہ بنانا چاہتے ہیں یا یشو اگر میں راجہ بناؤں گا تو میری ساری جنورتیں پوری ہوتی رہیں گی میرا کینیڈا کا ویزا لگ جائے گا میرے لیے ایک بہت بڑی آریشان گھر بن جائے گا میرے لیے ایک اچھی جوب لگ جائے گی آویل میرے لیے پیسے کا میرے کلمنی ہوتی رہے گی ایسے بڑی میرے لیے ادبود کام ہوتے رہیں گے وائی ڈانٹ آئی بیک ہمیں کہیں میں اسے راجہ کیوں نہ بناوں ایسے لوگوں کا پربو یشو راجہ نہیں ہے پربو یشو راجہ تو بننا چاہتا ہے لیکن ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو نمر کرتے ہیں ہمبل کرتے ہیں اور ہر ایک سجیشن میں اس کے مہمہ کے لیے جینے کو تیار ہے جو لوگ پویترتائی کے پیشے چلنا چاہتے ہیں انننت سندگی کو پیشے چلنا چاہتے ہیں اور ہارمک تکا پیشہ کرنے والے ہیں ان لوگوں کا اسے یشو راجہ بنا چاہتا ہے اور دلی کے سیحاسن کے پر بیٹھ کر وہ حکومت کرنا چاہتا ہے جہاں سے میری یا آپ کی مرضی نہیں ورن اس راجہ کی مرضی چلے گی جو سیحاسن کے اوپر بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے راجہ کر رہا ہے اب یہ جو لوگ ہیں یہ پربوشو کو راجہ بنانا چاہتے ہیں ایسے آج بھی بڑے لوگ ہیں جو مسیح اسشو کو اپنا پربو تو بنانا چاہتے ہیں اپنا راجہ تو بنانا چاہتے ہیں اپنا مسیح تو قبول کرتے ہیں لیکن سوارتھ کے لیے جیسے میں نے آلڈی کہا کہ ہمارے دن پرسی دن کی روٹی ملتی رہے ہیں پیزا کا انتظام ہوتا رہے سینڈوچ ملتے رہے ہیں ہماری سارے ضرورتیں پوری ہوتی رہے ہیں ہمیں ایک سینٹا کینگ چاہیے سینٹا کینگ مطلب کیا جس نے لال جھولا پینا ہوا ہے اور اس لال بیگ کو کھولے گا اور جو ہم جائیں گے ہمیں دیتا رہے گا ہماری ساری وشس کو پورا کرتا رہے گا ہمیں ایسے یشو کو راجہ بنانا چاہتے ہیں جو سینٹا کی طرح ہے جو ہماری ہر ایک جرورت کو پورا کرے لیکن ایسے لوگوں کا پربو یشو راجہ بنانا نہیں چاہتا ہے ان سے وہ دور بھاگ جاتا ہے ان سے پربویشو دور چلا جاتا ہے کیونکہ پربویشو جانتا ہے کہ لوگوں کے منوں میں کیا ہے یہ آلڈی جب پیشے چپٹرز میں جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہے پربویشو کہتے ہیں کہ پربو یشو اولیڈ چاہتے دیکھی ان کے منوں میں کیا ہے یوہنا دے دو میں دکھا ہے تو پربو یشو راجہ تو ہیں بلکل ہیں اور راجہ بننا چاہتے ہیں بلکل چاہتے ہیں جب آپ پرکاشت وقتین کی آخر کے کچھ وچنوں میں پڑھنے گئے تو پربو یشو لادیکے کی اگلیس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے دل کے دروازے کے اوپر کھڑا کھٹ کھٹا رہا ہوں کھٹ کھٹا رہا ہوں کہ کوئی اوپن کرے اور میں اس کے ساتھ بوجن کروں اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ پربو آپ کے جرورتوں کو پورا نہیں کریں گے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بوجن کرنا چاہیں گے وہ آپ کی ہر ایک جرورت کو پورا کریں گے لیکن جب آپ اپنے آپ کو نمر کریں گے اور سوارت کے لیے نہیں اس کی مہمہ کے لیے اس کی حکومت کے لیے اسے اپنا راجہ بنائیں گے جب ہم سنت پولوس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سنت پولوس کہتا ہے کہ انتین دنوں میں ایسے لوگ آ جائیں گے جہاں پر لوگ سوافز کے لیے جائیں گے اپنے آپ ہی کو چاہنے والے ہوں گے اپنے بلا شاؤں کو چاہنے والے ہوں گے اور فلپیو تین انیس میں وہ کیا کہتے ہیں جنہیں ہم اس وچن کو پڑھی دیتے ہیں فلپیو تین انیس میں لکھا ہے کہ ان کا انتویناش ہے ان کا اشور پیٹ ہے ان کا اشور ان کا راجہ ان کا پیٹ ہے وہ پیٹ کی نہیں سب کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہم اسی یشو کے پیشے بھاگ رہے تھے آج سے دو ہزار سال پہلے یہ سارے لوگ جنہوں نے چومت دار کو دیکھا تھا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ ہم اسی یشو کے پیشے بھاگ رہے ہیں تو اصل میں وہ یشو کو اپنا اشور نہیں مانتے ہیں ان کے لیے ان کا اشور پیٹ ہے اس کے پیشے چلنے سے اس کے پاس رہنے سے اس کے ساتھ سنگتی کرنے سے اس کے ساتھ سیلرشپ میں رہنے سے اس کے ساتھ جوڑے رہنے سے ہمارا پیٹ بھارتا رہے گا ہمارا گھر بھارتا رہے گا تو چلو ہم اسی ایشیو کے پیچھے چلتے ہیں تو کبو کے اس وچن میں دکھا ہے کہ ان کا انتویناش ہے جن لوگوں کا ایشیوار ان کا پیٹ ہے جن کے لیے صرف اور صرف یہ سنسار ہی سب کوش ہے ان کا انتویناش جن کا اصل میں مسیحیشو کے ساتھ کوئی ناتا نہیں ہے وارن صرف اور صرف تاکہ وہ اس سے وہ چیزیں لے سکیں جو وہ آفر کرتا ہے تو ایسے لوگوں کا انت یہ وچن کہتا ہے بھناش ہے اور پرتری کی وسطوں پر یہ لوگ من لگائے رہتے ہیں ان کا من پرتری پر لگا ہوا ہے جبکہ وچن میں کہتا ہے کہ آتمک باتوں پر من لگاؤ اور میں یہ بات اکثر کئی بار کہتا ہوں کئی لوگ کہتا ہے کہ جھوٹے پرچارک کو کیسے پہچانے بڑا ہی سمپل جھوٹے پرچارک کو پہچانے کا پڑا ہی سمپل تریقہ ہے کہ جھوٹا پرچارک آپ کے من کو پرتوے کی چیزوں پر لگائے گا سنسار کی چیزوں پر لگائے گا آششیں گاڑی بنگلہ ویزہ مریکل منی یہ وہ سب کچھ وہ سنسار کی چیزوں پر آپ کا من لگائے گا لیکن جو سچا پرچارک ہے جو سچا پربو کا داس ہے وہ آپ کا من پرتوے کی چیزوں سے ہٹا کر وہ کہے گا کہ یہ سمپل تیمپلری ہے ہم پربو آپ کے جرورتوں کو پورا کرے گا وہ جانتا ہے اسے تمہاری فکر ہے وہ کہتا ہے کہ کاش کے پنکچے کو دیکھو وہ نہ پیچھتے نہ کٹھتے لیکن پھر بھی تمہارا سورگے پتا ان کی پرتبال کرتا ہے اور ان کی ساری جرورتوں کو پورا کرتا ہے ہاں وہ آپ کے جرورت کو بھی پورا کرے گا لیکن ہمیں سورگ راچے کے لیے تیار ہونے اپنے من آتمک باتوں پر لگانے ہیں اپنا من دھارمکتہ پر لگانا ہے اپنا من پرتبال کرتا ہے پر لگانا ہے اپنا من پربیشیو کے راجے پر لگانا ہے دوسرے آگمن پر لگانا ہے تاکہ ہم اس کے آنے کے لیے تیار ہو جائیں یہ سنسار کی چیزیں ٹیمپریری ہیں اسے ایک دن ہمیں چھوڑنا ہے اسے چھوڑ کر ایک دن جانا ہے وچن کہتا ہے پتر سے لکھتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں ایک دن پگل جائیں گی ختم ہو جائیں گی اس کا ان چیزوں پر من نہ رگو سچے نبی کا سچے پربو کے داس کا یہ میسیج ہے لیکن جو چھوٹے پربو کے داس ہیں جو چھوٹے پروفیٹ جھوٹے نبی جھوٹے پریلت ہیں ان کا کام ہے آپ کے من کو سنسار کی چیزوں پر لگانا یہ وچن کی باتیں ہیں وچن جیسے اب بھی ہم بڑھ رہے ہیں فلپیوں تین انیس میں یہ وچن کہتا ہے کہ ان کا انتویناش ہے ان کا اشورم کا پیٹ ہے اور وہ اپنی لزا کی باتوں پر گھمنٹ کرتے ہیں اور پرتوی کی وستوں پر من لگائے رہتے ہیں وہ پرتوی کی باتوں پر من لگائے رہتے ہیں میرے پریے بھائیوں اور بینوں میں آپ سے چاہتا ہوں آج بھی آپ کے باس وقت ہے repent پس شاتھ آپ کریں من فیرائیں من کس سے فیرانا سنسار کے راجے سے سورگی کے راجے کی اور اپنا من فیرائیں اس کے اوپر ہم نے سنسار کے راجے سے سورگی کے راجے کی طرف اپنا من فیرانا آج بھی وقت ہے اگر آپ کا من سنسار کے اوپر لگا ہوا ہے سنسار کی چیزوں پر لگو اپنے پیٹ پر لگو اگر اپنے پیٹ کو اپنے گھر کو اپنے پریوار کو اپنے اشن بنانی ہے تو آج بھی وقت ہے پربو کہتا ہے کہ ان کا انتویناش ہے آج بھی وقت ہے کہ آپ اس مناش سے برسکتے ہیں اپنا من آتمک چیزوں پر لگا ہے اپنا پرسپیکٹیو چینج کریں چینج دہ فوکس پوائنٹ فوکس پوائنٹ کو بدلے فوکس پوائنٹ سوارت نہیں فوکس پوائنٹ خداونگ سے یشو فوکس پوائنٹ اس کا راجے فوکس پوائنٹ اس کی دھار مکتہ فوکس پوائنٹ اس کی پہتر تائی سوارت سے ہٹا کر پربو یشو کی طرف لگانے اپنا فوکس پوائنٹ آتمک باتیں بنانے نہ کیے سنسار نہ کیے شریر نہ شریر کے بلا شہیں ریپینٹ اگر آپ آلیڈین چلچوں میں ہیں میں گوڑ بیس یوں سی یو اگین پلیس اس ویڈیو پر جلو شیئر کریں آمین